موسیم السلام سلام پاکستان میں ہوں کمیز بان ساجد واری آپ دیکھیں پروگرم کرواستر ساجد واری کے ساتھ ناظرین آج موجود ہوں میں کراچی میں اور سپیشلی یہاں کے دوست ہیں انہوں نے ہمیں بلایا کراچی میں کہ آپ آئیں یہاں پر ہماری کرسٹین کمیونٹی کے جو ایشیوز ہیں اس کے برباد کریں اور بہت ساری یہاں پر انجیوز ہیں اور بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں میں اس سے موجود ہوں وائس فور جسیس کے ترجمان علیہ السامل کے گھر پر اور انہوں نے مجھے ویلکم کیا کراچی میں اور بہت سارے ایسے جو ایشیوز ہیں جسے ایک منورٹیز کے چل رہے ہیں اور اس پر یہ کافی سارا کام کر رہے ہیں اور وائس فور جسیس کے ساتھ بھی اور دوسری بھی ادارے ہیں دن کے ساتھ یہ منورٹی کی آواز بن کر سامنے آتے ہیں اور کراچی پیس کب کے باہر اور کہیں بھی اتجاج ہوں تو یہ سب سے پہلے سامنے ہوتے ہیں باقی جو تفصیل کی باتیں ہیں بہت سارا قویسٹن ہیں جو ان سے ہم کریں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی الیاز مہی کیا حال جال ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کراچی میں اتنی مصروف ٹائم ہے آپ کا اور میں جب فون پر آپ کو باجت کرتا تھا تو آپ بھی کہتے تھے کہ میں بڑا بھیج ہوں لیکن جب میں کراچی آئے ہوں تو میں جانا کہ آپ واقعی ہی بھیجی ہیں تو کس طرح لائف چل دی آپ کی بہت زیادہ سب سے پہلے کہ میں آپ کو سایج بھی ویلکم کرتا ہوں کراچی میں کہ آپ آئے ہیں یہاں پیل اور کراچی کے لوگوں کی آواز کرنے کے لیے اور آپ کا چینل آلیڈی بہت اچھا کام کر رہا ہے اور ہمیشہ کمیٹی کے اون اشیوز پر کام کر رہا ہے کہ جو بہت سے چینل نہیں کام کر رہے ہیں ہمارے ہوسی چینل جب کو کرنا بھی چاہیے بی ٹیل ہے اور آپ جو ہے نیشنل نیوز ان اشیوز پر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کو بیرکم کرتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں ان ساری چیزوں کے اوپر جو آپ کام کر رہے ہیں آپ کی کام کے اپریشیٹ کرتے ہیں اور جہاں تک ٹاف لائف ہے تو ٹاف لائف کہ ایک تو ہمارے پلینڈ چیزیں ایونٹس چل رہی ہوتی ہیں پھر اس میں اچانک کوئی ایشو آ جاتا ہے جیسے کہ پچھے دنوں میں آئیزک سیمچنک بچہ جو مسنگ تھا اس کا سرڈنلی پیچ میں آیا پھر اس طرح کے اور بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں کسی کی ڈیتھ ہو جگئی کسی بہت بھی ایونٹس کی ایونٹس ہیں پھر ہمین ریٹس کے جتنے ادارے ہوں ان کی کوئی ایکٹیوٹی چل رہی ہوتی اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں ہمیں بھی کولیشن میں چلتا رہنا پڑتا ہے تو ہمیں بھی جانا پڑتا ہے ان ایکٹیوٹیز میں اور پھر بہت سے ایشو کمیٹی کے ہیں ڈیویلپنٹ کے جو ہمین ریٹس کے ادارے کام کر رہے ہیں جیسے کچھ دن پہلے میں آرپن ریسورس سینڈر جو ہے وہ کراچی میں ڈیویلپنٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ کافی اچھے تو انہوں نے سینیٹری ورکرز کی اوپر بہت اچھا ایوٹ کیا تو اس میں بھی ہم لوگ تھے تو مطلب اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں وہ بھی ہم اچانک شیڈول سے آؤٹ ہو کے آرہی ہوتی ہیں اور اس میں پھر ٹائم نکالنا آنا جانا پھر کمیٹیشن ہے بہت سارے معاملات ہیں تو ظاہر ہے کافی زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور ٹف لائف ہے کافی اچھا کوسٹن یہ کروں گا کہ کس طرح آپ جو ہے منورٹیز کی جو ایشوز ہیں جس کو آپ ہائیلٹ کرتے ہیں اور اپنے ادارے کے ساتھ مل کر جسے وائز و جسیز بھی ہیں اور ایک دو اور بھی ہیں جن کے ساتھ آپ قوم کا کام کر رہے ہیں اور کس طرح آپ ان کو ہائیلٹ کر کے تو کچھ ایسے کام ہیں جو منزل مقصود تک پہنچیں ابھی تک جی سعج بھے آپ نے بہت اچھا سوال کیا اصل میں ہم لوگ اس و جس لیول پر کام کر رہے ہیں جس سطح پر کام کر رہے ہیں جیسے کہ وائز و جسیز جو ہے وہ کسی پرسی پیشن پر کام کرتی ہے ان کا میں پاکستان میں سپوکس پرسن ہوں اور پھر منورٹی نیشنل لائنز ایک نیاسی سہتھی تنظیم لیکن جو ہے بہت بڑا نیٹورک کے ساتھ میدام میں اتری ہے اور ان کا میں پریزیڈنٹ سندھ ہوں اور اس وقت بی ٹیل چینل کے بھی ساتھ مانگرد ایز اڈیریکٹر تو یہ تینوں ہی اس طرح کے یعنی کہ ارگنیزیشن ہیں یا بی ٹیل جینل بھی اور آپ لوگ بھی یعنی کہ ہم سب اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ یہ سارے ان بنیادی ایشیوز کو جاگر کر رہے ہیں جن کے اوپر ابھی تک کرشن کرمیٹی میں کسی مسیح چینلز نے کام نہیں کیا ارگنیزیشنز نے سیریس ہو کے ان پر کام نہیں کیا ہمارے جو ہمارے سیلیکٹڈ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا سینیٹرز ہیں ان کے اندر یہ اخلاقی جرد نہیں ہو سکی کہ وہ سیٹوں پر رہتے ہوئے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی قوم کی آواز بن سکیں تو ہم نہ تو حکومت کا حصہ ہیں نہ کچھ ہے لیکن ہم اپنے دائرے میں رہ کے اور اپنی سکت کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے اور جس لیول پر ہم جا سکتے ہیں اس لیول پر اپنی قوم کی آواز بنتے ہیں ایشیوز کی آواز بنتے ہیں فورس لیگنورجن کے بعد سے معاملات بیچ میں آتے رہتے ہیں ہم ان کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ کوئی پایا تک میں تک پہنچا دیکھیں کچھ کافی عرصے سے ہمیں اس چیز کو محسوس کیا کہ پورے پاکستان میں بھی انٹرنیشنل بھی جیسے دس تاریخ کو دس جسمبر کو اتجاج ہوا انٹرنیشنل یہ ایک ایونٹ تھا جس پر پوری دنیا میں پاکستانی کرسچنز نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی خاطر ہوا ریزرٹ نہیں نکل سکا ایک عرصے سے پاکستانی کرسچنز جو ہیں ہماری کمیلٹی جو اتجاج کرتی ہے وہ پریس کر کے باہر کرتی ہے چلی جاتی ہے نہ تو مین سٹریم میڈیا اس کو کور کرتا ہے کرتے بھی ہیں لیکن اس کو چینلز پر چلاتے نہیں ہیں ہم نے اس کے اوپر تین چار مینے پہلے بہت غور تو بہت عرصے سے کر رہے تھے لیکن ہم نے ایک پلان کیا اور پلان یہ کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کی ایسے ایکسپرڈ لوگوں کی خدمات حاصل کی فورس کنورجن کے حوالے سے کیونکہ آٹھ تاریخ کو انٹرنیشنل ہومنس ڈے تھا انٹرنیشنل ہومنس ڈے کے اوپر ہم جاتے تھے کہ جو فورس لی بچیاں جو کنورڈ ہوتی ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں جبری تبدیلی مذہب کا جو پل ریجیکٹ ہوا تھا اس کے لئے ہم پروپر ایک چارٹر اور ڈیمانڈ کی صورت میں ایک ڈاکومنٹڈ طریقے سے چیزوں کو لے کر آکے اور بقاعدہ حکومت کے سامنے اور حکومتی ریاستی اداروں کے سامنے ان چیزوں کو رکھیں کہ یہ وہ ریل ایشو ہے اور یہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہی یا ہم کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہے ایک ڈاکومنٹڈ چیز جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ آئے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر تیاری کی اور کچھ بہت ہی انسانی حقوق کے کچھ اداروں کے ایکسپرڈ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو انہوں نے وہ ریپورٹس تیار کی اور وہ چارٹر و ڈیمانڈ تیار کیا تو وہ چارٹر و ڈیمانڈ کے بعد پھر ہم نے سات تاریخ کو جو ہے آٹ تاریخ کو انٹرنیشنل وومنز ریت ہے اس دن کیوں کہ بہت زیادہ ویزی کیجول ہوتا ہے پریس کلپ کا بھی تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ پریس کلپ کے اندر جا کے اس بات کو کریں کیونکہ پریس کلپ کے بعد کو اتجاج کر کے لوگ چلے جاتے اس کا کوئی خاطر ہوا نتیجہ نہیں نکلتا ہم ایک پروپر ڈاکومنٹ کی ساتھ ایک چارٹر و ڈیمانڈ کے ساتھ جو ہے پریس کلپ کے اندر ہم نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی دعویٰ یا بڑی بات تو نہیں کر رہا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی سیاسی شخصیت نے یا کسی اور ارگنیزیشن نے ابھی تک اس طرح سے پروپر ایک چارٹر و ڈیمانڈ کے ساتھ حکومت کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے مطالبات رکھے ہوں اس میں کیا کیا تھا اس میں ڈیمانڈ یہ کی گئی اس میں پکیدا فیگرز کے ساتھ چیزیں تھیں کہ کتنی ہندو کمینٹی کی بچیاں اور کتنی مسیح اور ایک جو ہے سکھ کمینٹی کی بچیاں جو ہیں وہ خاص طرح پر جو متاثر ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے اس میں یہ تھا کہ تب یہی کہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچی ہیں ان کے ساتھ شادی کا جو معاملہ ہے وہ جیسے سن گورنمنٹ نے تو آرٹیکل بنایا لیکن اس کو پاکستان میں رائچ کیا جائے اور اس میں اس کا بھی ریفرنس دیا گیا جو حالی ابھی سپریم پورٹ نے جو فیصلہ دیا اسلام آباد میں کہ 18 سال سے کم عمر بچی کا شادی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اس کو بھی ایڈریس کیا گیا اس کا بھی ریفرنس آپ نے لیا گیا کہ اب تو یہ ہو چکا ہے تو لہٰذا اس کو ایک قانون کا حصہ آرٹیکل کا پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا جائے اور جب بری تبدیلی مذہب کو جو ہے وہ بلکو منظور کیا جائے تاکہ اقلیت ہے جو پاکستان میں ہے ایک خوف کے عالم میں جو رہتی ہیں بچیاں ان کی باہر جاتی ہیں پڑھنے کے لیے کافی علاقوں میں تو ایسے بھی ہو چکا ہے کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو پڑھائیوں سے بٹھا لیا پڑھائی کے لیے جانے دے رہے کہ خوف ہے لوگوں کے اندر تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کیے کہ بھئی آپ اقلیت ہمارا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا اکثریت کا ہے ہماری بھی وہ اتنا ہی حقوق ہے جتنے اکثریت کے ہیں تو پھر تضاد کس بات کا اگر اقلیت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے تو آپ کو بالپاس کر دینا چاہیے اس کو تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک فریڈم میں ایک آزاد محول میں جینے کا تو یہ ہماری کوشش تھی جو ہماری انسانی آپ اوکے کر بات کرتے ہیں تو منسٹر جو ہیں وہ بھی آپ کے جو منورٹی سے ہیں آپ کی جتنے بھی اتجاج ہوئے ہیں میں نے بھی تک کسی بھی سرکاری جو ایم پی اے کو اور ہومن ایٹس کے منسٹر کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر سکے یا آپ کی جو ڈیمانگ ہے وہ وہاں تک جا سکے کہاں پر غابت ہے مسئلہ تو وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ اس جیز پہ بات کی ہے ریٹن ڈی ہم نے کچھ پوستنس اپنے سوشل میڈیا پیس پہ چلائی ہیں اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ تو ہمارے رات و رات کے مزید کمیونٹیوں کی اوپر یہ اقلیتوں کے پر ایک شبہ خون مارا گیا جس میں ساری کسیاری سیاسی جماعتیں شامل تھی اس کاز کے اوپر کے سیلیکٹڈ سسٹم لائے جائے اور یہ انٹرنیشنل ہیمن ریٹس کی بھی وائلیشن ہے کہ کسی ملک میں اقلیت اپنے نمائندہ خود ہی منتخب نہ کر سکتی ہو اور اس کے لئے بھی اس کا جو اس کی نمائندگی کرنے والا جو نمائندہ اس کو اکثریت جو ہے وہ منتخب کریں اور سیلیکٹ کر کے ان کے اوپر مسلط کریں یہ کون سی آزادی ہے اس کو کون سا فریڈم یہ کون سا انسانی ہے گوک ہے تو یہ وائلیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سسٹم کی طرف آنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جو لوگ ہیں منتخب کرنے کی واپس جو پہلے بنیادی قانون تھا پاکستان میں ہمیں آزادی حاصل ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنے منتخب نمائندے لیں جو آپ کی ڈیمانڈ نہیں سمجھے بلکل صحیح بات ہے کیا یہاں کے سندھ پکراچی کے ایم پی انتھن نویر صاحب انہوں سے کبھی آپ سے رابطہ کیا ہے یا آپ نے کبھی ان سے کیا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہیں ان کو پورا کیا جائیں نہیں ہمارا براہ راست ان ایشیوز کے اوپر کوئی رابطہ نہیں ہوا نہ ہم نے کیا نہ ہم نے کیا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایک عرصے سے یہاں پر کافی زیادہ متارک ہیں یعنی انٹرنیشل ارگنیزیشن ایڈریس کر رہی ہیں ہماری آواز کو سن رہی ہیں باتیں ہماری پرسپونڈنس بھی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں وہ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن انہوں نے ہم سے آج تک ابھی رابطہ نہیں کیا اچھا گروپس میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں شیئر کی جاتی ہیں کہ کراچی کے اندر جو انڈیوز کام کر رہی ہیں مینورٹیز کے نام پر فنڈنگ ہو رہی ہے باہر کے ممالک سے تو کیا یہ سچائی ہے کچھ یہاں پر؟ دیکھیں ماضی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ معاملات میں ایسا ہوا بھی کہ لوگوں کے کیسز کے نام پر باہر سے فنڈنگ لی گئی لیکن وہ باہری لوگوں نے کھا پی لی لیکن یہاں تک وہ پیسے پہنچے بھی نہیں جو افیکٹڈ لوگ تھے ان تک لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتیار گیا پچھلے تین چار مہینے سے جو ایک مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پر اور خصوصی طور پر وہ ایک نام مہاد پیج فیس بوک پر چلتے ہیں جنہوں نے پاکستان میں متحرک جتنی بھی مذہبی قیادت ہے سیاسی قیادت ہے سماجی قیادت ہے ان سب کے خلاف انہوں نے بڑے نازیبہ الفاظ اور ان کی فیس بوک سے تصویریں اٹھا کے ان کی فیملی کی تصویریں اٹھا کے تو نازیبہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کردار کشی کرتے ہیں یہ نہایت غلط بات ہے اور نہایت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اس ایسیو سے سازی صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جب سے مطلب پاکستان کی سیاست میں یا مطلب ہم نے اپنی مسیح کمیلٹی میں سماجی کاموں کو شروع کیا تو ایک بات کو شدت سے محسوس کیا جو عام طور پر تو سبھی کہتے ہیں محاولتن بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹانگیں بہت کھینجی جاتی ہیں یہاں ٹانگیں کھینچنے سے کہیں زیادہ جو معاملات جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ بے شک ہم دن راگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی کمیلٹی کی آواز اور پروپلمز اور پریشانیاں اور مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں لیکن اس کے پاک جو آج میں جو ایک بات کرنے لگا ہوں وہ نہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں باہر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ہمیں اپنے اندر سے خطرہ ہے ٹھیک ہے باہر والے شاید ہمیں اس طریقے سے نقصان نہ پہنچا پائیں لیکن جتنا ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہمیں اندر سے نقصان پہنچا رہے ہیں اور اپنی کمیلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں یعنی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گروپس میں باتیں چل رہی ہیں یہ کام نہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ لوگ کام نہ کر سکیں دیکھیں نا ابھی یہ گروپس میں ابھی جو ہندیوں میں ایک مہم چل رہی ہے کردار کشی کی کہ وہ نام نے ہاتھ جو پیج فیس بک پہ جو کردار کشی کرتا ہے اور یہاں پر پاکستان میں ہی کچھ لوگ اپنے موبائل نمبروں سے وڈس اپ گروپس میں وہ پوسٹیں وہاں سے کوپی پیسٹ کر کے اور وہ جلا رہے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے اس حد تک ہمیں اکرام کرنے سے بریک کرنے کی کوشش کی ہے اتنا ایفیکٹ کی ہے یعنی ہماری ذاتی کردار سے ریٹڈ نازیبہ الفاظ اور ایسی ایسی باتیں منگڑت جو ہیں وہ کر کے شیئر کی جاری ہیں حالانکہ کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں یا ہمارے ساتھ اور بھی تنظیموں کے لوگوں کو جن کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے ان کی کردار کا شکی جا رہی ہے ان سب کو جو لوگ ذاتی طرح پر جانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی منفی بات نہیں ہے ان کی کردار میں مجھے جو لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ذات طرح پر وہ جانتے ہیں کہ ہم وولینڈیئر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم وارنٹیئر کام کرتے ہیں رزاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے کوئی وطب ہم وہ اس طرح سے کام نہیں کرتے تو لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی مہم چلانے کا مطلب یہ ہے کہ متحرک لوگوں کو ڈسٹرپ کرنا اور میں سمجھتا ہوں بلکہ دبے گھٹے الفاظ میں انہوں نے ہمیں پیسوں کی بلیک ملنگ کی ہے ٹھیک ہے یہ بلیک ملنگ روپ ہے یعنی کہ بیسے تھے کہ آپ کے خلاف خبریں چلا کر تو آپ کہا جاتا ہے کہ آپ صبریں بند کر دیں گے تو آپ یہ پیسے دیں گے بلکل جی وہ پتب پیسہ نام نہیں لے رہے لیکن وہ کہ یہ ہی رہے ٹھیک ہے تو یہ دوسری الفاظ میں مدد کرنا یا لینا تو دوسری الفاظ میں یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں حچہ 288 ابھی تک کتنے کیسز کے اوپر کام کر چکی ہے کچھ گنتی میں ہے کچھ جی دیکھیں شگفتہ امینویل بڑا مشہور کیس ہے پتب شگفتہ امینویل جو کپل ہے وہ اس طرح مل سے باہر ہیں پھر اس کے بعد جو دوسرا کیس ہم نے جو ٹیک آور کیا تھا وہ اس چیف فرمسیح کیس سے آلپورٹ کا اس کے اوپر بھی کافی پروگرامز ہو چکے ہیں اور وہ چل بھی رہے بھی پروسس میں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ایک اسلامباد کی شگفتہ کرن جو کیس ہے وہ شروع میں ہمارے پاس ایڈرس ہوا تھا لیکن اس کے بعد ایک دوسری ارگنیزیشن نے اس کو لیگل ایٹ دی اور وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں بات یہ ہے کہ س سیمسن کا میٹر ہو زفر بھٹی کا میٹر ہو یا جتنے بھی اس طرح کے حساس قوانین کے اندر جو لوگ ہمارے پاسے میں ہیں ان کی آواز ہم ضرور بنتے ہیں اگر کوئی فیملی جیسے زفر بھٹی کی فیملی سے براہ راست ہمارا رابطہ ہوا اور ان کو ہم نے آفر کی کہ ہم آپ کو لیگل ایٹ دینا چاہتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی ریپلائی پھر ہمیں نہیں آیا ٹھیک ہے اسی طرح ایک دو لوگ جو رہا ہوئے ان سے بھی ہم نے رابطہ کیا اور جو ہم سے تھوڑی جو بھی ان کی مدد ہو سکتی تھی ہم نے اپنے طور پر ان کی جو مدد کی ہیلپ کی لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ان کو مزید کوئی مدد ہم سے چاہیے یا نہیں چاہیے ہاں ابھی دو سے تین کیسز ہمیں کچھ ایسے پتا چلے ہیں کہ جن کا ابھی تک جیسے سٹیفن مسیح چھپا ہوا کیس تھا اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دو سال سے اندر تھا اسی طرح ایک اور دو کیسز ہمیں یعنی کہ مطلب ان تک ہماری رسائیت ہونے جا ہی ہے کہ جو کافی سالوں سے اندر ہیں اور ان کا بھی کسی کو آج تک سوشیل میڈیا پہ بھی نہیں آیا اور کسی کو نہیں پتا چل سکا کہ وہ ان معاملات میں اندر ہیں ان کیسز کے اندر اندر ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اپروچ ہو جائے ہماری ان تک رسائی ہو جیسے ہم نے زفر بیٹی کو براہ رسائی کی تھی ان کے لیے اور ان کے لیے سیفر ملوک صاحب کو جو ہم نے آم بوڈ لیا تھا ہاں جی ہائیت کیا تھا تو رابطہ نہیں ہو جکا نہیں رابطہ بھی ہوا بقاعدہ ہوا براہ راست رابطہ ہوا ان کی فیملی سے بقاعدہ زفر بٹی صاحب سے رابطہ ہوا ہمارا مطلب براہ راست رابطہ ہوا ہوا باورٹ پہ ہوتی وہ شاید ان کے پاس چوئس کو زیادہ آگئی ہے ٹھیک ہے چوئس کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ آگئی کیونکہ دو تین اور لوگوں نے ان کو آفر کی ٹھیک ہے تو وہ شاید فیصلہ نہیں کر پائے کہ انہوں نے لیگل ایٹ لینی کس سے ہے آیا سیفر ملوک صاحب سے لینی ہے وائس کو جیسے ہیں کسی اور کے ذریعے لینی ہے تو وہ فیصلہ نہیں کر پائے تو اس طرح کے بھی معاملات ہے فورس کنویجن میں علیزہ بچی کا کیس بڑا مشہور ہے جس بچی کو ریپ کرنے کے بعد انتے مار کر اس پر اس کے ساتھ کو کچھ ایک کو قدر کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو لیگل ایٹ دے رہا ہے وہ ٹک ہو رہا ہے اس طرح تک فورس کنویجن کے بھی تقریباً دو سے تین کیسے ہیں ہمارے کار اچھا کوئی ہندو کمیٹی سے بھی کیس کو آپ ٹک تھے ہندو میری ایٹ خلاف جو جبری مذہب تبدیلی کی شادی ہیں نہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہندو کمیٹی اسپیشلی ہم کراچی یا سندھ کی حد تک دیکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ منظم اور یونیٹی کے ساتھ ہیں اور وہ تو ان کی کچھ اورگنیزیشنز ہیں آپ سے کوئی راپت نہیں ہوتا نہیں راپتے میں ہمارا کولیشن بھی رہتا ہے ہمارے احتجاج میں بھی آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑا اچھا راپتہ ہے لیکن ان کو کبھی یہ ضرورت نہیں پڑے کہ وہ لیگل ایڈ کے لیے ہماری اورگنیزیشنز کے پاس آئیں کیونکہ وہ کافی اندر سے منظم اور طاقتور ہو چکے ہیں باہر سے ان کو فنڈنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ پاکستان کے اندر سے اتنا فنڈ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ہیلپ کے لیے نہیں چاہتے آواز اٹھانے کے لیے ضرور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کراچی کے اندر آپ کی کتنے زیادت عداد میں ممبرز ہیں جو کام کرتے ہیں کبھی بھی اتجاج ہو تو فوریت اور پاپ کے ایک کال کے اوپر آجاتے ہیں دیکھیں ابھی ہماری جو مطلب ہے تو زیارہ اس پوکس میں پاکستان ہمارے پاس تو پورا پاکستان ہے لیکن ہمارے پاس جو پاکستان کے ڈیٹیل دے دے دوں اس وقت ہمارے پاس ساہی وال میں ٹیر میں ہیں جو جس کو لیڈ کر رہے ہیں اشک ناز کو کر بڑے ایکٹیف ہیمن ریٹ ایکٹیوٹیس نے پرانے پھر اسی طرح بہاڑی میں ہیں سلیم شوکر صاحب ہیں پھر ملتان سے پاسٹر عمران ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لاہور میں فاروق بشیر ایڈوکیٹ صاحب ہیں وہ لیڈ ایڈوائزر بھی ہیں لیکن لاہور بھی معاملات کو دیکھتے ہیں کراچی میں آسید باشن صاحب صدر ہے پورے سندھ کے ان کے ساتھ تقریباً دس رکھنی ٹیم ہے وہ سندھ میں جو کام کر رہی ہے تو مطلب کراچی میں ہونے کی وجہ سے میں خود بھی شکر ایکٹیف ہونیاں پر ٹھیک ہے تو ہمارے پیٹ فارم پر کرشن کمیونٹ کو پیغام دینا چاہے ہیں جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گا خصوصی طور پر کراچی میں ہوئے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن ان سارے کیسز میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بنیادی طور پر جو کمی نظر آئی وہ یہ آئی کہ بنیادی مذہبی تعلیم نہیں ہے ہمارے گھروں میں نہ چرچز کی طرف سے ٹھیک ہے چرچ کو لوگ بہت کرتے ہیں چرچ کا بھی اس میں اہم کردار ہونا چاہیے لیکن اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے دیکھیں صاحب اتوار کو فادر صاحب ہوں اتوار کو پیرنٹ سے یا والدین سے پوچھتے ہیں کہ بچے کیوں نہیں آپ کے چرچ ہیں تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بچے رات دیر تک پڑھ رہے تھے امتحان سر پہ ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے تو جبکہ سب کو پتا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ تھے آج کو سب کو پتا ہے وہ یوٹیوب پہ بچے ہوتے ہیں تو والدین پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں سبتی سے لے کر نہیں آتے اور اسی بات صاحب میں اہم چیز بتانا چاہتا ہوں جو اکثر ہم موٹیویشن پروگرام میں ذکر بھی کرتے ہیں اپنے موٹیویشن اویرنس بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں چرچیز میں ہم مختلف جاتے ہیں یا یوٹس کو کچھ ہائر کرتے ہیں چھوٹی ارگنیزیشن ہے کہ آپ لوگ جانا کریں ہم آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ہم ساتھ میں حالانکہ یہ ایجنڈا نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں ساتھ میں اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ والدین ضرور آئیں والدین کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں اس میں ایک پرابلم جہاں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی مذہبی تعلیم کسی نے گھر سے باہر سے آکے نہیں بنانی ہے اب آپ کھانے کی ٹیبل پہ ہی دیکھ رہیں کہ کوئی قزن ساتھ بیٹھا ہو تو کسی بھابی کو یا بہین کو اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو وہ کونی مانتی ہے تو جب مانے شرمانا ہے ٹھیک ہے نا تو بچہ کیا اسے تربیت لے گا دوسرا جو اہم سوال جو میں یہاں پہ اٹھانا چاہ رہا ہوں جو بہت ہی اہم ترین ہے وہ یہ کہ عام طور پر ہماری اکثر ہی تھی عبادی کے جو منسلک لوگ ہیں ہماری مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ سیکیورٹی گارڈز کی جو نوکری کر رہے ہیں لوگ بینکوں کے باہر فیکٹریوں کے باہر بلو یونیفورمز ہوتے ہیں ان کے مختی یونیفورمز میں تو ان کی پندرہ ہزار سے بیس ہزار تنخواہ ہے بیس ہزار کی کسی کسی کی ہوتی ہے پندرہ ہزار سوکر ان کی تنخواہ نہیں ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں چار بچے ہوتے ہیں ان کے تین سے چار سے بچے ان کے بھی کم نہیں ہوتے ہیں اس میں وہ دوپیر کا کھانا بھی بچارے فورٹنی کرتا صبح ناشتہ کر کے آتا ہے بس دو گھنٹے بسوں میں جاتا ہے لیکن بنیادی دینی تعلیم کے اوپر وہ کمپرمائز نہیں کرتا ہمارے لوگ افسر ہی کہتے ہیں کہ جی ہم غریب ہیں غریب ہیں مجھے بتائیں ہمارا سینیٹی ورکر پچاس زار سے زیادہ کماتا ہے سینیٹی ورکر ہمارا اس سے زیادہ کماتا ہے تو کیوں وہ بنیادی مذہبی تعلیم کی طرف نہیں آتا اور نہ بچوں گلے گئے اور نہ بچوں گلے گئے زیارہ خود نہیں آتا اور انہوں نے نتاش کھیل نہیں ہوتی نہ ان کو پتا ہے کہ بچی کہاں سے آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے اگر اس کی تنخواہ پندرہ ہزار ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ستہ اسی ہزار کے کیا کر رہا ہے کیونکہ پوچھ نہیں سکتا ہے کیونکہ خود کام نہیں کرتے لوگ تو یہ وہ بنیادی ایشوں ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات یہ کہ سنڈے سکول کیونکہ ویک ہے سنڈے سکول جب تک پروپر اپنا کام نہیں کرے گا بنیادی مذہبی تعلیم والدین سیریس ہوکہ سنڈے سکول میں بھی لے کر آئیں گے دونوں کو کرداردہ کرنے کی ضرورت ہے چرچ کو چاہیے کہ پیرنٹس بھی کام کریں ہم تو بچوں کو یہ ینگ سرچ کو ویر کر سکتے ہیں لیکن چرچ جب تک سیریس نہیں ہوگا دوسری سب چرچ میں روحانی اعتبار سے بھی بات کروں گا ہم ایک مسیحی قوم ہونے کے ناتے ہمارا ایمان ایک خدا کو اپر ہے ہم خدا کو کہ بغیر ہم ظاہر ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہماری سانسیں اپنی نہیں ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کافی پروگرام ہم نے خادم حضرات سے پاسٹر سے یہ بات کی کہ کیا اپنے چرچ میں آپ نے دعایا روزے کی مہم چلائیے ان سارے معاملات کے خلاف کیا آپ نے چرچ میں کوئی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو راتوں کو اٹھ کے روزے اور دعا کریں ان چیزوں کے لئے وہ اس پر کوئی باتی نہیں کرتا اس پر کوئی سیریس ہی نہیں ہے مذہبی قیادت اس پر کوئی بات کا جواب ہی نہیں دیتی ہے اس پر سیریس ہی نہیں ہے ہاں بھی کر دیتے لیکن کوئی کمپیان ہمیں کئی نظر نہیں آ رہی تحریک نظر نہیں آتی تو یہ بنیاد دیکھیں ہم جسمانی اگر ہمارا ایمان مسیح کے اوپر ہمارا ایمان خدا کے اوپر ہے ہم جسمانی کتنی بھی کوششیں کر لیں لڑ لیں پروٹس کر لیں جب تک ہم خدا کی مدد نہیں حاصل کریں گے ہم اس کے آگے جھکے گے نہیں ہم کامیابی دنیا میں بھی حاصل نہیں کر سکتے تو جب تک ہم چرچ لیول پر چرچ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا چرچ کو بھی میزان میں سیریس ہو کے آنا پڑے گا تیسری جو ہم نے ریسرچ کی ان سارے معاملات میں وہ یہ ہے کہ اب بھی تک سنڈے سکول اگر کہیں چل بھی رہیں تو ان کے پاس سنو نیس سو اسی کا نساب ہے لٹریچر ہے بچے ہمارے Online پر آ چکے ہیں جدید اس پہ آ چکے ہیں اور ان کو جدید بھی بھی لانا پڑے گا تھوڑا سا اس کو نساب کو چینج کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا Digital اور تھوڑا سا آج کر کے محول کے مطابق ان کو اسٹوریز کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ بچوں کیلئے اس میں اٹریکشن ہو جب تک وہ اس میں جدت نہیں لے کر آئیں گے اور دھوڑا سا Digital طریقے سے نہیں لے کر آئیں گے تو وہ اس زمانے کے ساتھ کامیابی نہیں ہم چل سکتے نا گرابلی میں تو یہ میرے سپیشل پیغام تک ہے ہم چرچ جو ہے اپنا اہم کردر عدد کریں اور جتنے بھی فیوز دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آس پاس اپنی عبادی میں اپنے علاقوں میں اس تحریک کو شروع کریں اگر کوئی ایک بچے کو بھی آن کر سکتا ہے لائٹی ایڈوکیشن دے سکتا ہے وہ اس کو آویر کرے تاکہ وہ اس کو بائبل پڑھنے کی حد تک نیادی مذہبی تعلیم کی طرف آج ہے تو بہت زیادہ مسئلے ہمارے حال ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا لیاز بھائی آپ نے میں ٹائم دیا اور یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جبری تودیلی مذہب اور کوئی بھی عرصے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہمارے ماں باپ کو اور فاضح سہبان کو اور پاسر سہبان کو یہ ضروری ہے کہ وہ چڑ سے گھر سے بچوں کو تعلیم دیں مذہبی تعلیم بہت ضروری ہے کیونکہ مذہبی تعلیم جب ہم گھر سے بچوں کو دیں گے تو بچے کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے بچوں کو چرچ میں لے کے جائیں اور مذہبی تعلیم دلوائیں تاکہ بچوں کو جب اپنے مذہب کی ویلیو کا پتا ہوگا اور اپنے مذہب میں رہنے کی مضبوتی بھی پائیں گے پھر ملیں گے نئی ٹوپک کے ساتھ اجاند دیجئے خدا حافظ